نمسکار بہت سواگت آپ سبھی کا میں ہوں سوشان سنا اور اس وقت بہت بڑی خبر جو ہے وہ آ رہی ہے اتر پردیش سے جہاں پر مافیا ڈان مختار انساری کی موت ہو گئی ہے اور اب سے تھوڑی دیر پہلے مختار انساری کو جس طرح سے اسپطال آنن فانن میں پہنچایا گیا کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں کئی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں جس میں مختار انساری کے وکیل بھی شامل ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مختار انساری کی ہتیا کی گئی ہے لیکن سچائی کیا ہے اس پر ویڈیو میں بات کروں گا اس سے پہلے آپ کو جو تصویریں آئی ہیں ایک بار ذرا وہ دکھا دیتا ہوں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مختار کے جو موت کی خبر آئی ہے اس کے بارے میں آپ کو جانکاری دے دوں دراصل آپ سے بس تھوڑی دیر پہلے یہ خبر آئے کہ مختار انساری جو ہے اس کی موت ہو گئی ہے اور جو ویڈیو آیا ہے اس کا پہلا ویڈیو جس وقت اس کو اسپطال لائے گیا تھا ذرا پہلے آپ کو وہ ویڈیو دکھاتا ہوں پھر دکھاتا ہوں کہ اس کو لے کر اس کی موت کو لے کر کیا خبر آ رہی ہے ذرا ویڈیو دیکھئے یہ وہ ویڈیو ہے یہ اس کی تصویر اور دیکھئے کیسے اس کا ہاں جھول جاتا ہے اس کو ایمبولنس سے نکالا جاتا ہے پوری افراد تفریح مچی ہوئی ہے سفید چادر سے اس کو ڈھکا ہوا ہے اور اس کا ہاں جو ہے وہ نیچے کی طرح جھول جاتا ہے جب اس کو نکالا جاتا ہے اب یہ تصویر جو ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ تصویر ہو جاتی ہے کیونکہ اسی تصویر کو لے کر چھچا ہوگی اسی تصویر کو لے کر تمام باتیں ہوگی اور اسی تصویر کو لے کر سوال اٹھیں گے کیا مدارنساری جوان لائے گیا تب اس کی موت ہو چکی تھی یا اس کی موت علاج کے دور آنے نہیں ہے لیکن پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کی موت کو لے کر بس ابھی ابھی جو ہے وہ میڈیکل بولیٹن جاری ہوا ہے اور اس میڈیکل بولیٹن میں کیا جانکاری دی گئی ہے ذرا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ وہ میڈیکل بولیٹن ہے اس میں کہا گیا ہے کہ آج شام آٹھ بچ کر بچیس منٹ پر صد دوش بچارہ دین بندی مختار انساری پتر سبحان اللہ عمر لگ بگ ترسٹھ ورش کو جیل کارمکو دوارہ رانی درگاوٹی میڈیکل کالیج باندھا کے آقسمک بیبھاگ میں الٹی کی شکایت ایوہم بےہوشی کی حالت میں لائے گیا یعنی یہ بات جو ہے وہ مانی جا رہی ہے کہ جب مختار انساری کو اسپتال لائے گیا تب وہ بےہوش تھا مریض کو نو ڈاکٹرز نے نو ڈاکٹرز کی ٹیم دوارہ تتکال چکتسیہ سویدہ اپلبد کرائے گئی پرنتو بھرسک پریاسوں کے باوجود کارڈیاک ارسٹ کے کارن مریض کی مرتیو ہو گئی یعنی مختار انساری کو دل کا دورہ پڑا تھا یہ اس کے میڈیکل بولیٹن میں لکھا ہے کہا جا رہا ہے کہ اس کو الٹیاں ہوئی وہ بےہوش ہو گیا اور اس کے بعد اسے ترنت جو ہے وہ رانی درگاوطی میڈیکل کالج لائے گیا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی تو یہ اپنے آپ میں بہت بڑی خبر ہے اور یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ مختار انساری کی موت کے بعد کیا تنہاو سوبے میں بڑھ سکتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے کئی جگہوں پر خاص کر گازی پور ماؤ ان علاقوں میں جو ہے سرکشہ جو ہے وہ بڑھا دی گئی میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح سے سرکشہ بڑھائی گئی ہے ذرا اس کا ایک ویڈیو بھی دیکھئے لگاتار اتر پردیش میں کئی جگہوں پر سرکشہ جو ہے وہ تیجی سے بڑھائی گئی ہے یہ آپ دیکھئے پی ایسی تینات کر دی گئی ہے اور کئی جگہوں پر سرکشہ بہت پختہ کر دی گئی ہے لیکن میں آپ سے بھی کمنٹ باکس میں پوچھنا چاہوں گا آپ کو کیا لگتا ہے مقتار انساری کی موت ہٹ اٹیک سے ہوئی ہے یا اس کے جو گھر والے آروپ لگا رہے ہیں کہ اس کی ہٹیا ہوئی ہے آپ کو کیا لگتا ہے لیکن جو اپ ڈیٹ ہے پہلے میں نے آپ کو وہ بتا دیا کہ مقتار انساری کی موت اور یہ ویڈیوال اپنے ہاتھ میں کئی سوال کھڑے کرے گا جس طرح سے اس کو لائے گیا اور وہاں پرشکین اس کا ہاتھ جھول جاتا ہے یہ تصویر دیکھیں یعنی وہ بے ہوش ہے اور جو افراد تفریہ ہے وہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ بھائی اس کو بچانے کا پریاس ہو رہا ہے لیکن پریوار ابھی کچھ دن پہلے سے یہ آروپ لگا رہا تھا کہ مقتار انساری کی جان کو خطرہ ہے اور ابھی کچھ دن پہلے ہی اسے اسپتال میں بھرتی کرایا گیا تھا آروپ لگایا گیا تھا کہ اس کو سلو پوائزن دیا جا رہا ہے لیکن جب وہاں ڈاکٹرز نے جانچ کی تو کہا گیا کہ اس کو کانسٹیپیشن تھا تین چار دن سے کانسٹیپیشن ہونے کی وجہ سے گیس بن گئی تھی سٹول پاس نہیں ہو رہا تھا اور اسی لیے اس کو پیٹ میں تکلیف ہو رہی یعنی جس طرح کے آروپ پریوار لگا رہا تھا وہ میڈیکل بولٹن میں نہیں دکھا اور اس کے بعد اس کو پھر سے جیل بھیز دیا گیا تھا اور آج اچانک دو دن کے بعد کئی لوگ لکھ رہے ہیں کہ مر گیا ایک اور پاپی کچھ لوگ لکھ رہے ہیں مڈر ہوا ہے بریانی کلائی پچا نہیں اس طرح کا مجھے لگتا ہے ابھی وقت نہیں ہے یہ باتیں آپ اس طرح سے نہ لگ رہیں مرتیو بلکل اس وجہ سے ہوئی ہے جو سرکار بولے تو لوگ الگ الگ رائے اپنی دے رہے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ مختار انساری کو لے کر جو یہ ابھی پوری ستھی بنی ہوئی ہے اس پر پولٹیکس بہت ہوگی آپ یہ لکھ کر لے لیجئے اور دوہزار چوبیس کے چناو میں ہو سکتا ہے مختار انساری کی موت کو مسلم ووٹوں کو اکھٹا کرنے کا ایک ذریعہ بنایا جائے گا کیونکہ دیکھئے جب سے مختار انساری پنجاب کی جیل سے یوپی لائے گیا تھا یوگی عادتینات کی راج میں اس کا جینا دوبر ہو گیا تھا کیونکہ اس کو ایک کے بعد ایک سزائیں ہوتی جا رہی تھی جیل کے اندر اس کو اس طرح کی صوبیدہ نہیں مل رہی تھی جیسے کہا گیا کہ اسے پنجاب کی جیل میں ایک سمیں میں ملتی تھی اور بھگوند مان سرکار جو ابھی ہے اس نے تو یہ تک کہا کہ سرکاری پیسے پر پچھلی کانگریس سرکار نے مختار انساری کے لیے بڑے بڑے وکیل کیے ہوئے تھے اور اسی لیے شاید مختار انساری پنجاب کی جیل سے یہاں یوپی کی جیل میں شپٹ نہیں ہونا چاہتا لیکن یوگی عادتنات سرکار نے پورا زور لگایا کہ اس اپرادی کو یوپی کی جیل میں لائے جائے اسے یوپی کی جیل میں لائے گیا اور اس کے بعد یہاں پر ایک سامان نے کیڈی کے ساتھ بیوار ہونا چاہیے وہ اس کے ساتھ ہوا ابھی کس دن پہلے جب اس کی تصویر آئی وہ ویلچئر پہ تھا اور اس وقت اس کی جو تصویر تھی وہ دیکھ کر کہنا مشکل تھا کہ یہ وہی مختار ہے جس کو لوگوں نے اس طرح سے دیکھا ہے کہ اس کی تنی ہوئی موچیں اس کا رولہ اس کی اس کے ہاؤ بھاؤ اس طرح سے لوگوں نے دیکھے پھے لیکن اب جو مختار انساری نظر آتا تھا وہ بہت بیمار اور کمزور سا نظر آ رہا تھا جیسے ایک سامان نے کیڈی کے ساتھ ہو یا کسی کے بہت رولہ رہا ہو بہت پربھاو رہا ہو اور اس کی اس کا وہ پربھاو ختم ہو گیا ہو تو یوگی راج میں وہ پربھاو مختار انساری کا ختم ہو گیا تھا اس میں کوئی دورہ نہیں کیونکہ الگ الگ پارٹیز نے آپ دیکھئے وہ اتنے سال تک چناف کے چناف جیتا رہا جیل میں رہ کر چناف جیتا رہا لیکن ایک لوٹی پارٹی بی جے پی تھی جس کو چھوڑ کر وہ لگ بگ ہر پارٹی میں رہا اور اس کو لگاتار راجنیتک سمرتھن ملتا رہا یوگی آدھتنات کے آنے کے بعد اس کا یہ راجنیتک سمرتھن جو ہے وہ پوری طرح سے ختم ہو گیا اس کے برے دن تب ہی شروع ہو گئے تھے جب کرشنانند رائے جو بی جے پی ویدھائک تھے ان کی حتیہ کی تھی لیکن سزا بھی اس کو اب جا کر ہوئی اس معاملے میں اور مختار انساری کو ایک کے بعد ایک معاملوں میں سزا ہوتی چلی جا رہی تھی اس کی جو صحت ہے وہ بگڑتی چلی جا رہی تھی اور اب جو ہے وہ اس کی موت کی خبر آ رہی ہے جو لوگ ابھی جڑے ہیں کئی لوگ لکھ رہے ہیں کہ اس کی موت جو ہے وہ نیچرل ہے اور کچھ لوگ جو ہے وہ کہہ رہے کہ بھائی ہو سکتا ہے کچھ گڑ بڑ ہوئی ہو لیکن گڑ بڑ کی گنجائش اس لیے نہیں لگتی کیونکہ آپ دیکھئے ابھی چناو ہیں اچھا جیل میں اس کے آس پاس جو ہے اس کو جس طرح سے رکھا گیا تھا وہاں باڈی کیم والے سیکیورٹی گارڈ تھے مطلب جو ایسے سیکیورٹی گارڈ جو وہاں پر جیل کے پاس ہیں ان کے پاس باڈی کیم لگا ہوا تھا تاکہ اس پر نظر رکھی جائے سی سی ٹی وی بہاں پر لگاتار موجود تھے اس کو وہی کھانا ملتا تھا جو دوسرے قیدیوں کو ملتا تھا اس کو کھانا دینے کے پہلے کھانا چیک کیا جاتا تھا کہ ٹھیک ہے کی نہیں ہے تو اس لیے یہ کہہ دینا کہ بھائی اس کو جہر دے کے مار دیا یہ گلے سے نیچے نہیں اترتا حالانکہ اس بات کو لے کر ہنگامہ بہت ہونے والا ہے بہت ہونے والا ہے لیکن چونکہ یوگی آدھتنات کی سرکار ہے تو امید کیا جانا چاہیے کہ قانون ویبستہ کو لے کر کوئی سنکٹ کھڑا نہیں ہوگا جیسے ہی یہ خبر آئی تھی کہ مختار انساری کی جو ہے وہ موت ہو گئی ہے اس کے بعد سے اگر آپ دیکھیں گے لگاتار اتر پردیش میں جو سنسٹیو علاقے ہیں وہاں پر ترنت پرو ایکٹیولی سرکشہ بڑھا دی گئی جو ہسپٹل ہے اس کے آسپاس سرکشہ بڑھا دی گئی جو یوگی آدھتنات کی پہچان ہے کہ وہ ترنت ایسے ایسے ماملوں میں پرو ایکٹیولی کام کرتے ہیں وہ دکھا ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس پورے ماملے پر بیباد ہوگا ہمدامہ ہوگا اور یوگی آدھتنات پر سوال ضرور کھڑے کیے جائیں گے لیکن یوگی آدھتنات سرکار میں جو ایک ڈان ایک مافیا کے ساتھ جیل میں بیبار ہونا چاہیے وہی اب تک ہوتا نظر آیا تھا اور اس لیے جب تک کوئی ثبوت نہ ملے کوئی وجہ نہیں ہے یہ نہ ماننے کی کہ یہ ہارٹ اٹیک سے موت ہے اور میڈیکل بولیٹن جو کہہ رہا ہے اس میں کچھ دلتی ہے اس میں کچھ کھامی نظر آتی ہے اس پر لگاتار اپ ڈیٹ آپ کو دیتا رہوں گا جیسے جیسے جانکاریاں آئیں گی فیلحال یہ شروعاتی خبر ہے جانے سے پہلے ایک بار آپ کو وہ ویڈیو پھر سے دکھا دیتا ہوں جو اس کا آخری ویڈیو آپ کہہ لی جو ابھی تک سامنے آیا ہے جس میں اس کو ہسپتال لایا گیا تھا اور اس کا ہاتھ جو ہے وہ جھول جاتا ہے جب اسے ایمولین سے اتارا گیا ہے اور اس کو جو ہے پھر وہاں ترنت اندر لے جایا گیا جہاں میڈیکل بولیٹن یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو نو داکٹرز کے لیے ہلادی دینے کا پریاس کیا لیکن اسے بچایا نہیں جا سکا کیونکہ اس کو کارڈیاک ارسٹ آیا تھا اور اس لیے اسے بچایا نہیں گیا جہاں نہیں بچایا جا سکا اور کئی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس نے روزہ بھی رکھا ہوا اب اس کے روزہ کو توڑنے کے بعد جو ہے شاید طبیعت بگڑی بہت ساری جانکاریاں ہیں جو ابھی دھیرے دھیرے آئیں گی اس پر آپ کو اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا لیکن آپ کی رائے کیا ہے کیا یہ ہٹ اٹیک ہے یا اس میں آپ کو کچھ گڑھڑی دیکھتی ہے نہیں دیکھتی ہے اس پر اپنی رائے کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیے گا اپ ڈیٹ آپ کو ضرور دوں گا فیکٹس کے ساتھ سچ بتاتا رہو گا نمسکار موسیقی